بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا میزمان ملک عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں مستر ملک عمران اوفیشل یوکلوب چینل عرشت شریف جو سینئر اینکر تھے ایئر وائے میں اور آخری وقت منہ نے بول نیوز کے ساتھ اپنا تعلقات استوار کی پاکستان میں بارہ پرچے ان کے اوپر موجود تھے اور اس وجہ سے وہ پاکستان چھوڑ کے اپنی زندگی خطرہ محسوس کر کے دبائی چلے گئے دبائی سے پھر وہ کینیا گئے کینیا میں ان کے ساتھ جو حالات پیش ہوئے وہ سب جانتے ہیں لیکن جو لوگ میرے چینل پہ نہیں ہیں ان سے پہلے میں یہ درکاس کروں گا کہ آپ لوگ میرے چینل پہ سبسکرائب کیجئے اور مجھے لائک کیجئے عمران خان صاحب کا ایشو تو چالی رہا تھا عمران خان صاحب نے بیچ میں لونگ باچ کی دعوت پاکستان سے جو انیویسٹیگیشن ٹیم گئی تھی کینیا اس میں جی صاحب پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے یہاں پر آکے یہ بات کلیر کیا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ملڈر کیا گیا اور ملڈر کرنے والا جانتے تھے کہ یہ عرشت شریف ہیں اب مزید کی بات یہ ہے کہ اس بریفنگ کو ویزیبل کرنے کے لئے رانہ صلاح اللہ نے اپنا استعمال کیا ہے رانہ صلاح اللہ نے اپنی بریفنگ میں کہا ہے کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ کہ عرشت شریف کو قتل کیا گیا اور اس کے پیچھے کچھ لوگ موجود ہیں اب تک کی معلومات تھے تو بہظاہر یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ عرشت شریف کو کس پیش قتل کیا گیا تحقیقی ٹیم نے دبائی جانے کا بھی فیصلہ کیا اور کینیا حکومت کو بھی ہم اپنے ساتھ آن بورڈ لیں گے مجھے داخل رانہ صلاح اللہ کا کہنا تھا کینیا سے جو ٹیم واپس آئی میں نے اس سے بریفنگ لی اب کچھ چیزیں مزید انکوائی تعلیم ہیں عرشت کا معاملہ خلط شناکت نہیں لگتا بعدی نظر میں عرشت شریف کو قتل کیا گیا اگر یہ قتل ہے تو بہظاہر خورم اور وقار اس سے باہر نہیں خورم اور وقار وہ لوگ ہیں جن کے پاس یہ مکمل سٹیک کر رہے تھے اور ٹو منٹ سے انہی کے پاس تھے لیکن جب دیکھا گیا کہ یہ ٹو منٹ سے ان کے پاس ہی ہیں تو ان کی خموشی اور پھر ان گاڑی میں قتل ہونا یہ ایک عجیب قسم کی منطق نظر آ رہی ہے کہ کیوں وہ خموش ہیں جبکہ وہ قتل ہوا اور کینیا پولیس بھی ان کو سپورٹ کر رہی ہیں بہرحال پھر آگے چلتے ہیں عرشت صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتے ہوئے کہا کہ میں نے تحقیقی ٹیم سے کہا کہ دبائی بھی جائیں جو ضروری چیزیں حاصل کرنی ہیں وہ کریں حضرت خاندہ سے درخواست ہے کہ کینیا حکومت سے کہیں کوئی ڈیٹا فرام کریں ان کا کہنا ہے کہ عمران خان میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ اپنی جھوٹی ایف آئی آر درج کروا سکیں صحافی کے جواہ سوال پر رانہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بیٹھ کے بریفنگ کے دور ارشت شریف کی مرڈر کیس کی بریفنگ چل رہی تھی اس کے اوپر جب انہوں نے بتایا کہ عمران خان کے لونگ مارچ کے مطلع کیا کہتے ہیں پھر انہوں نے اپنے بیانات دیئے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ جھوٹی ایف آئی آر کروا سکیں اور جہاں تاکہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ پورے پانکستان بند کیا انہوں نے کہا یہ چاند جتھیں ہیں جو آ جاتے ہیں موٹرویوں پر بند کر دیتے ہیں اور گاڑیوں آتی ہیں گاڑیوں وہاں بیٹھ کے چلے جاتے ہیں آگر لگا کے ٹھائروں دو چار تصویریں کھیجتے ہیں اور اپنے لیڈروں کو بھیج کے بس خوش کر دیتے ہیں اور ایسا کچھ بھی نہیں عمران خان صاحب کو بیسیکلی اگر گولیاں لگیں ہم مانتے ہیں کہ ان کو گولیاں لگیں لیکن ہمیں پوری مکمل تحقیقات کروانے چاہیے بجائے اس کے کہ ہمیں دوسرے پر الزامات کی بارش کریں دانا سناولہ نے یہ بات کہی ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ جو خوف خطرہ لہاک ہے وہ یہی ہے کہ خورم اور وقار کیوں چھپ ہے عرشت شریفی قتل کے بیسیکلی یہ بریفنگ تو عرشت شریف کے قتل کے مطلقے گئی تھی عرشت شریف صاحب ایک مشہور صحافی تھی انہوں نے نیٹ فلکس پہ ابھی کچھ دیر پہلے ایک مووی جاری ایک ٹیلر جاری گیا تھا اس بیہائنڈ دا دور جس میں انہوں نے بہت سے جرنیل اور سیاستدانوں کی کرپشن کو بے نکاب کیا تھا اس میں عرشت شریف نے مکمل انویسٹیگیشن کا رول ادا کیا تھا اور اس کے ساتھ عمران خان کا انٹرویو بھی چسپا کیا گیا تھا لیکن افسوس جب نیٹ فلکس اور ایمازون نے ملکے جو سیریز بنائی تھی لیکن انفورچنیٹلی یہ ختم ہو گیا اور وہ اس سے پہلے قتل ہو گیا تو اس لئے سیریز کو بھی روک دیا گیا آپ کو میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ عرشت شریف کے قتل ہونے کے معاملے کے اوپر بہت سارے لوگوں کے شک و شباب تھے کہیں کہتے تھے کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ نے مروایا اور اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے ہے جبکہ دوسری طرح دیکھا جائے تو عرشت شریف کا جو ملڈر کا کیس تھا وہ بہت ہی انوکھے طریقے سے سر انجام پایا یہاں تک عرشت شریف کو یہاں سے بھیجنے میں مراد سعید کا حات تھا مراد سعید نے پنجاب حکوم بلو اپنی خیبر پکتل خان حکومت سے اس کو باہر بھیجا اور عرشت شریف کے باہر جانے میں اور یہ سارا مسئلہ بننا کیوں عرشت شریف کو باہر جس لئے بھیجا کیا کہ یہاں پر ان کے اوپر بارہ سے تیرہ پرچے ہوئے یہاں پر سارے صاحب اس لئے تو بول رہے تھے کہ پھر ہم پر پرچے کون کرا رہا ہے اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کرواری تھی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے اس کے بعد شباز گل کو اٹھایا عمران ریاض کے ساتھ جو کیا اس کے ساتھ پھر سمی ابراہیم کے ساتھ ہوا اور اس طریقے سے عیاز میر جو بزر ہے کہ اس کے ساتھ ہوا تو عرشت شریف کے اوپر جو پرچے تھے وہ شاید اسی وجہ سے خوف کی حالت میں ملک چھوڑ کر باہر چلے گئے تھے عرشت شریف کے جب ملک سے باہر نکل گئے تو عرشت شریف سب سے پہلا جو سٹے کیا گیا وہ دبائی کیا گیا عمران سعید کی ٹیم نے ان کو مکمل ویزا فراہم کر کے دبائی بھیجوا ہے دبائی حکومت نے ان کو اٹھالیس گھنٹے کے نوٹس میں دبائی چھوڑ دینے کا حکم دیا کہ آپ اٹھالیس گھنٹے کے اندر اندر دبائی چھوڑ دیں اور جب دبائی چھوڑنے کو فیصلہ کیا گیا تو عمران ریاض نے آخر کینی ہوئی کیوں 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 چونہ کیونکہ بیسے تو پاکستان کے اوپر مزید اس پاسپورٹ ایسے ہیں جس کدھر آپ جا جا سکتے ہیں جس میں ضروری تو نہیں مال دی بھی آپ اس میں بھی جا سکتے ہیں اور دو سری لنکا ہے اس میں بھی آن آرائیول آویلیبل تھا لیکن کینیہ کا انتخاب کیوں کی گیا گیا یہ بڑی اہم چیز تھی جو بات سنینے والی تھی بہرحال کینیہ پہنچ گئے کینیہ وہ دو مہینے رہے پھر ایک مزے کی بات جو شک و شباد دارے کے عرشت شریف کے پاس جب عملے نے وہاں پر مزید کچھ تحقیقات کی جو پاکستان سے گیا جدر نیروبی میں جدر وہ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پر کچھ پاکستانی مزید وہاں کام کرے تھے ان سے جب پوچھ کچھ کی گیا تو وہ بتا رہے تھے کہ ان کے پاس ہم نے موبائل بھی دیکھا تھا اور لیپ ٹاپ بھی دیکھا تھا یعنی مرڈر ان سے پہلے ان کے پاس دونوں چیزیں موجود تھیں اور وہ کہہ رہے ہم ان سے ملے بھی تھے لیکن پھر یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کا موبائل کدھر گیا اور لیپ ٹاپ کدھر گیا یہی وجہ ہے کہ ان کو بقیدہ مارا گیا ان کا مرڈر کیا گیا اب تحقیقات کہاں تک پہنچیں گی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا پولیس والوں کو کیوں مارا اور کیسے مارا یہ بات تو بیلا شعبہ اس میں کس حد تک سچائی ہے یہ تو آنے والا وقت بتائیں گا بہرحال پاکستان میں اس وقت عرشہ شریف کے کیس کو لے کے بہت زیادہ آئی سیریس ہوئے میں اس لئے کہ عرشہ شریف کی وجہ سے عمران خان نے لاؤنگ مارچ کا اعلان کیا تھا ساتھ عمران خان کے لاؤنگ مارچ کے ساتھ عمران خان پر گولیاں بھی چل گئی ان کا پرچہ بھی اٹھارلیس گھنٹے سے زائد ہو گئی ہیں نہیں لیا جا رہا تھا نہیں جمع کیا جا رہا تھا جس کی وجہ سے اب حالات مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں پاکستان کی حالات کی اب پیش نظر سپریم کورٹ نے نوٹس تو لیا ہے لیکن نوٹس کے باوجود بھی اف ای آر وہ درجلی عمران خان نے سف ای آر کو مصرد کیا اور اف ای آر وہ خود اپنے مرضی سے لکھوانا چاہتے ہیں اب اف ای آر ان کی مرضی سے لکھی جائے گی تب ہی وہ سب کچھ آسانی سے ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر ملک عمران میں ہوں آپ کا میز بان ملک عمران آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر ملک عمران اوفیشل یوٹیوب چینل میرے چینل سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اللہ حافظ